ہیلو ایبری ورن نوٹنس ورل ڈی ایم کی آپ سبوں کا بہت بہت سواگت کرتی ہے یدی آپ میری چانل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں آپ اگل میں آنے والے بیل ایکن کو جور کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی سبھی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور یدی آپ میری چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر لیے ہیں تو آپ سبوں کا بہت بہت دہنے بات آج میں آپ سبوں کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیسیس سنیکس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو ہے بچے ہوئے چاول کو بہت ہی اچھا یوز کر کے بہت ہی اچھا سنیکس بنایا جا سکتا ہے بہت ہی اچھا ناستہ سام کا تیار کیا جا سکتا ہے جس کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ تیار کرنے جا رہی ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے کیسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں قریب ایک کپ بچا ہوا چاول لیا ہے یہ جو بھی چاول آپ کی بچ جاتی ہے نا تو اس کو اچھا یوز آپ کر سکتے ہیں بس آپ کو کچھ سٹیپس چھو چھوٹی فالو کرنی ہوگی تو یہاں پہ میں نے بچے ہو چاول میں ایک پیاس کو میں نے کٹ کٹ کے ڈال دیا ہے باریک کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ کچھ ہری میٹس میں نے ڈال دیا ہے اور یہ ہے لہسن کی کلیاں جسے میں نے دو ٹو کلیاں کو اچھا سا گریٹ کر لیا ہے اور اب میں ادرک کو کریب ایک اینچ ادرک کو بھی گریٹ کرنے والی ہوں تو دو ٹو لسن کو میں نے کر لیا ہے گریٹ اور اب میں ادرک کو بھی گریٹ کر رہی ہوں اور بس اب اس میں مسالہ ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ یہ پہلے تو بیسن لیا ہے تو میں نے دو بری چمز یہاں پہ بیسن کو ایڈ کیا ہے اس میں اور بیسن کے ساتھ میں اب میں یہاں پہ مسالہ کے روپ میں میں نے یہاں پہ پہلے حلدی لیا ہاف چمس نمک دھنیا کا پوڈر اور ہاف چمس سے زرہ سا کم کالی میج اور جیرہ کا پوڈر سبی کو میں نے ایک ساتھ ڈال دیا ہے اس میں تو اب میں یہاں پہ یہ دیکھیں میدہ لے رہی ہوں ایک بری چمس آپ کو میدہ لے لینا ہے اور بس یہ سبی کو اب اچھے سے مکس کر لے رہی ہوں میں آپ میدے کی جگہ میں کارن فلور بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ سبی میں تھوڑا سا پانی میں نے قریب چار پانچ چمس یہاں پہ پانی آئیڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اسے اچھے سے آپ کو ہاتھ سے ملا لینا ہے اور جب دیکھیں یہاں آدھا گلاس چھوٹے بار گلاس سے آدھا گلاس میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے اور یہ دیکھیں اسے اچھے سے ملا لیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں جب ہاتھ میں یہ اچھے سے بننے لگ جائے اس طرح سے دیکھیں تب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ ریڈی ہے اور یہاں پہ دیکھیں چھوٹے گلاس سے میں نے آدھے گلاس پانی لیا ہے بس اتنا ہی آپ کو لینا جیادہ نہیں آپ اس میں لے اور اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں گے کہ زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے جتنا آپ پکوڑا بنانے کے لیے رکھتے ہیں نبس اتنا ہی گھاری ہونی چاہیے اور یہاں پہ میں نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا اور ذرا سا میں نے ڈال کے چیک کر لیا تو تیل ہماری بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکی ہے تو پہلے اسے آپ کو میڈیم فلیم میں اسے گرم کر لینی ہے اور میڈیم فلیم میں ہی اسے ڈالنی ہے اور اس طرح سے دیکھیں میں نے اسے بھی کو ایک پکوڑا کا سیپ دیتے ہوئے اسے ڈال دیا اور اسے آپ کٹلٹ بھی بنا سکتے ہیں تو پہلے میں یہاں پکوڑیاں تر لیتی ہوں تو میں نے یہاں دیکھئے یہاں سبھی پکوڑیاں میں نے اس میں ڈال دی اور جو بچی ہوئی ہے وہ میں بعد میں لوں گی تو یہ جو چاول کی پکوڑیاں بنتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے بہت زیادہ کرسپی بھی ہوتی ہے بس آپ کو لو ٹو میڈیم فلیم میں اسے اچھا سے پکانا ہے ہائی فلیم میں اسے پھی جلنے کا کام کرے گی اور اچھے سے پک نہیں پائے گی اور زیادہ لو کر دیں گے تو پھر وہ کیا ہے کہ زیادہ تیل ایبزورپ کرے گی تو آپ کو میڈیم میں رکھنی ہے اسے تو لو ٹو میڈیم آپ کریں اور بہت اچھا کرسپی اس کا پکوڑیاں تل کے ریڈی کریں تو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آگی اسے آپ جو بنا کے دیکھیں اور کوئی پکڑ نہیں پائے گا کہ آپ یہ چاوڑ سے بنایا ہے بس آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے کہ اسے اچھے سی مسل مسل کے آپ کو اسے مکس کرنا ہے جس سے کی چاوڑ پوری طرح سے مکس ہو جائے اور پتہ نہیں چلے کہ وہ چاوڑ ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں ہماری یہ پکوڑیاں بچے ہوئے چاوڑ سے کتنی اچھی پکوڑیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ کھانے میں بہت زیادہ کرسپی بہت سوادشت لگتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں اسے نکال لے رہی ہوں یہ اچھے سے پک چکی ہے تو آپ چاہیں تو اسے اور تھوڑا سا گولن براؤن کر سکتے ہیں ذرا سا اور کرسپی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہو چکی ہے تو اب میں اسے نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی پکوڑیاں ہماری بنی ہیں یہ بچے ہوئے چاوڑ سے کوئی پکر ہی نہیں سکے کہ آپ بچے وچاول سے پکوڑیاں بنائی ہیں اور یہ دیکھیں میں یہاں کٹلٹ بنا رہی ہوں بس آپ کو زرہ سبارہ سیپ میں لے کے اسے پریس کر دینا ہے بیچ سے اس طرح سے دیکھیں جیسے ٹککی کا سیپ ہوتی ہے بس اسی طرح سے آپ کو اسے بنا دینا ہے کٹلٹ اور اب یہ میں دوسری کٹلٹ لے رہی ہوں اس طرح سے دیکھیں پریس کر دیجئے بیچ سے ہاتھ سے اور یہ کٹلٹ ریڈی ہے اور تھوڑا سا کچھ پیسٹ بچا ہوا ہے تو میں اس کا چھوٹا سا بنا لے رہی ہوں اور یہ اسے بھی اسی طرح سے ہمیں اچھے سے پلٹ پلٹ کے پکا لینا ہے تو یہ بہت ہی ڈلیسیس ہماری یہ بھی کٹلٹ بند کے ریڈی ہو گئی تو آپ کی چاول بچے ہوئے چاول بلکل بھی برواد نہیں ہوگی بہت ہی اچھا ریسیپی آپ سام کے ناستے میں بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگے فرینڈ یدی آپ کو پسند آتی ہے یہ ریسیپی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور یہ ریسیپی بچے برے سب بہت ہی پسند کریں گے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ بہت ہی جلدی سے جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور آپ کے بچے بے چاوال کا یوز ہو جاتا ہے آپ کے بچے بے چاوال برواد بھی نہیں ہوتی ہے اور ایک نئی ریسیپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگے فرینڈ یدی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس لائک کرنا نہ بھولیں اور یدی ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبو کا بہت 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 بہت